اسلام علیکم ناظرین ہم جس موضو پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پوری اسرار گھوڑیاں ہیں جیسا کہ ہر دور میں مشہور رہا ہے کہ بچیوں کو گھوڑیاں بہت پسند آتی ہیں اور وہ جب بھی بزار جاتی ہیں تو اپنے والدین سے زد کرتی ہیں کہ انہیں گھوڑیاں خرید کرتے ہیں تو ایسی ہی بہت سی گھوڑیاں ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتانے جاری ہوں جو کہ بہت ہی جن کی ہفناکیت اور پوری اسراریت نے پوری دنیا میں تیل کا مچا رکھا ہے یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ بھیانک اور خوف میں مبتلا کر دینے والی کوئی فلم دیکھے یا کہیں بدصورت اور خوفناک گھوڑیاں اس پر پہلی نظر پڑتا ہی اپنی ریڑ کی ہڈی میں سنسناٹ محسوس کرتا ہے اور اس خوف کو نہ تو کوئی نام دے سکتا ہے اور نہ ہی اکثر اسے محض مہم اور نظر کا دھوکہ کہہ کر ٹال سکتا ہے یہ بلکل ایسا ہی ہے جیسے اکثر ایک دم اندھیرہ ہو جائے اور لوگ پریشان ہو جائیں وہیں کچھ لوگ رات میں قبرستان سے گزرتے ہوئے ایک عجیب پوری سراریت محسوس کرتے ہیں اور اپنے سامنے کسی مسخرے کو دیکھ کر ان کا دل دہل جاتا ہے ان سب میں ایک چیز ایسی ہے جس سے ایک عجیب سا خوف محسوس ہوتا ہے اور وہ ہے ہم سب کا پسندیدہ روایتی کھلونا گوڑیا جن کی بے جان گھورتی ہوئی آنکھیں مومی مسکراہت چہرے کے مصنوی تاثرات ساکت پلکیں اور بساوقات مخصوص طریقے سے حرکت دینے پر یا بیٹری کی وجہ سے بار بار چھپکتی آنکھیں فطری طور پر عجیب سی نظر آتی ہیں مگر اس کے باوجود یہ ہمارے پاس ٹائم میں بہترین دوست کے طور پر شامل رہتی ہیں لیکن ہم جس گھڑیا کی بات کر رہے ہیں وہ ایسی ہے جس سے کھیلنا تو دور کی بات ان کو اپنے گھر بھی کوئی نہیں رکھنا چاہے گا جب آپ کو معلوم ہو کہ دراصل یہ گھڑیا آسیب زدہ ہے اور شیطانی قوتوں کے زیرے اثر ہیں اور ان کے دائرہ کار میں مداخلت کرنے والے کسی بھی انسان کا قتل ہو سکتا ہے تو کیا آپ یا کوئی بھی زیفہم ان سے لگاؤ رکھ سکتا ہے یا وہ خود اور اپنے بچوں کو اسے کھیلنے دے گا نہیں انسان فطری طور پر تجسس پسند ہے وہ ایسی پرسرار چیزوں کو کھوجتا ہے ان کے بارے میں جاننا بھی چاہتا ہے مگر ان سے خوف صدا بھی رہتا ہے ایسی ہی خوف اور دہشت کی علامت بننے والی گڑیاں ہیں میوزیم یا مندر میں شیشے کے کیس میں مخصوص مندر اور مقدس پانی کے چھینٹے دے کر مستقل طور پر بن کر دی گئی ہیں تاکہ ان کی پرسرار شیطانی طاقت انسان کو نقصان نہ پہنچا سکیں آج کے دور میں بھی یہ ڈالز دنیا میں پائی جانے والی سب سے زیادہ سیبزدہ چیزوں میں سر فیری سمجھی جاتی ہیں اور ان میں جو گڑیاں سب سے زیادہ خوف کی علامت سمجھی جاتی ہے اس کا نام راورٹ گڑیاں ہے یہ ایک میوزیم میں محفوظ ہے لیکن یہاں پہنچنے سے پہلے وہ اوٹو کی محبوب ساتھی تھی جسے بچپن میں اس کے دادا نے بطور تحفہ دیا تھا لیکن اس کے بعد ان کے گھر پہ جا با جا پرسرار واقعات ہونے لگے رکھے ہوئے گلدان اکثر ٹوپ جاتے گھروں میں توڑ پھوڑ معمول بن گئی چیزیں اپنی جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرنے لگی تھی لیکن یہ سب خود ہو ہی ہو رہا تھا گھر کا کوئی بھی فرد اس کی ذمہ داری قبول نہیں کر رہا تھا سب حیران اور خفصد آتے ایک دن اوٹو اس دنیا سے رخصد ہو گیا اس کی وفات کے بعد اس کے گھر کو جش شخص نے خریدا اس میں یہ گھڑیا بھی اس کے حصے میں آئی اس نے اس گھڑیا کو اکثر ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرتا ہوا دیکھا اس کے ساتھ ساتھ مالی تباہی کار حادثہ پیتر بے ہونے والے نقصانات نے مالک کو چونکا دیا گھر آئے ہوئے مہمانوں نے بھی ایک پرسرار ہنسی اور قدموں کی آواز سنیں اور وہ خوفزدہ ہو گئے تب اس کے مکان کے مالک نے پرسرار گھڑیا کو فلیروڈا کے میوزیم کے حوالے کر دیا انیس سو چورانوے میں یہ گھڑیا میوزیم میں پہنچ گئی لیکن میوزیم میں آنے کے بعد کئی پرسرار واقعات ریپورٹ ہوئے بعد میں تسلیم کیا گیا کہ یہ گھڑیا نہ صرف اپنی جگہ سے حرکت کرتی ہے بلکہ یہ چہرے کے تاثرات اور گردن بھی گم آ سکتی ہے فلیروڈا کے اس میوزیم کا نام ایس مارٹیلو میوزیم ہے جہاں یہ گھڑیا رابر ڈول کے نام سے رکھی ہوئی ہے اس کا مالک ایک مصور اور لکھاری تھا جس کا نام رابرٹ ہگنی اوٹو بتایا جاتا ہے میوزیم میں اس گھڑیا کی آمد کے بعد کئی واقعات پیش آئے جن میں الیکٹرونک اولاد کا بار بار جلنا یا خراب ہو جانا یا پھر سیاہ بغیر اجازت اس گھڑیا کے تصویر بنانے پر مشکلات کا سامنا کرتے ہیں اور بعض ایسے حادثات بھی رونما ہوئے جن میں جانے بھی گئیں رابرٹ کے بعد ہیرارڈ نامی گھڑیا بھی خوف اور دہشت کی علامت سمجھی جاتی ہے یہ ای پی پر فروخت ہونے والی پہلی گھڑیا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بچے کی ملکیت تھی جس کی موت کے بعد اہل خانہ نے گھڑیا کی پرسرار حرکتوں کا مشاہدہ کیا اکثر رات کو یہ چیخ کر رونے لگتی یا پھر دونے لگتی اس پر جب پادریوں سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے تصدیق کی کہ اس گھڑیا میں کچھ جادوی طاقتیں موجود ہیں اور یہ سب اسی طرح ہوتا رہے گا اس پر مرہوم بچے کے خاندان نے خوفصدا ہو کر یہ گھڑیا فلوریڈا میں کوائنٹ ٹاؤن کی مارکیٹ میں فروخت کر دی یہ کے بعد دگرے اسے کئیں لوگوں نے خریدا مگر سب ہی کا کہنا تھا کہ اس گھڑیا کو خریدنے کے بعد کئیں پرسرار واقعات سامنے آئے جیسے ہلکی آواز سنائی دینا مسلسل دھیمی حرکت اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے چہرے کے تاثرات میں تبدیلی یہ سب کسی بھی عام انسان کو خوف میں مبتلا کر دینے کے لیے کافی تھا اس کے علاوہ یہ جس کمرے میں موجود ہوتی وہاں جاتے ہی سردرد کمردرد محسوس ہوتا جبکہ گھر کے افراد کو جسم پر غیر واضح زخم بھی لگے اس سے خوفصدا ہو کر ہر بارگ مالک نے گڑیا کو بیش دیا یہ گڑیا مختلف لوگوں کے ہاتھوں سے ہوتے ہوئی انتھونی تک پہنچی جس کا کام ہی ماک فوک الفطرت اجسام آسیب اور جادو ویرہ سے علجنا ہے یہ گڑیا فیلو وقت اسی کی ملکیت ہے چینی مٹی سے بنائی گئی گڑیا مینٹی کو بھی دنیا میں دہشت کی علامت مانا جاتا ہے یہ گڑیا انیس سو اکانوے میں بریٹش کولمبیا کے کونسل میوزیم کے عطیہ کی گئی تھی اس گڑیا کے آنے کے بعد متلکہ عملے نے مشاہدہ کیا کہ میوزیم میں کچھ عجیب و غریب واقعات رونما ہو رہے ہیں غور کرنے پر یہ کھلا کہ اگر مینٹی کو کسی دوسری گڑیا یا کھلونے کے کیس کے ساتھ رکھا جائے تو وہ اس کے شیشے پر مسلسل دستگ دیتی رہتی ہے یہی نہیں بلکہ کہیں بار عملے کا کھانا غائب ہو جاتا لائٹیں بار بار بند ہو جاتے لیکن جب اسے الگ ڈسپلی کیس میں رکھا گیا تو ایسا نہیں ہوا مشہور ہے کہ اس گڑیا کی تصویر کھینچنے پر اکثر سے آکے کیمرے ناکام ہو جاتے ہیں اس گڑیا کی مالک ایک خاتون تھی جس کے مطابق اسے کانسل میوزیم کو عطیہ کرنے کی وجہ سے یہ گڑیا یہ وجہ بنی کہ رات کو رونے لگتی تھی اس عورت کے لیے یہ ایک نہائیت خوفناک اور ڈران دینے والی بات تھی اس نے گڑیا کو میوزیم کے حوالے کرنے میں ہی آفیت جانی یوں آج بھی یہ گڑیا اسی میوزیم میں رکھی ہوئی ہے اس کے علاوہ شمالی امریکہ میں بھی پرسرار قوتوں کی حامل اور دہشت پھیلاتی ہے گڑیا نہیں بلکہ کہتے ہیں پورا ایک جزیرہ موجود ہے یہ میکسیکو کے جنوب کی طرف میری نظام میں گڑیا کے جزیرے کے طور پر مشہور ہے یہاں جا بجا درختوں سے لٹکنے والی سربریدہ بدن ہاتھ پیر کٹی ہوئی یا پھر آنکھوں سے محروم سینکڑوں بوسیدہ گڑیاں موجود ہیں اور جو اس جزیرے کو خوفناک بناتی اور انسانوں کو دہشت زدہ کر دیتی ہیں اس کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ یہاں ایک طلاب میں ایک ننی بچی پرسرار طور پر ڈوب کر مر گئی مختلف قصوں اور روایات کے مطابق اس جزیرے کے مالک کو ایک پرانی تیرتی ہوئی گڑیاں ملی جس ہی اس نے بچی کی روح کو خوش کرنے کے لیے درخت سے لٹکا دیا کچھ دنوں بعد لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ گڑیاں انہیں دے کر ہاتھ ہلاتی ہے یا مو سے کچھ کہتی ہے اور یہ بات پھیلتی ہی چلی گئی ہر کوئی خوفزدہ ہو گیا اور یوں یہ جزیرہ پرسرار حیثیت اختیار کرتا چلا گیا دوسری طرف جزیرے کے مالک ڈان کو محسوس ہوا کہ کوئی معورائی طاقت اسے مزید گڑیاں لانے کا کہہ رہی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ یہاں گڑیاں لاکر لٹکاتا چلا گیا ممکن ہے یہ سب ڈان کا رچایا ہوا ڈراما ہو یا اس کی ذہنی حالت ہی خراب ہو چکی ہے اور وہ سب سے جھوٹ بول کر اپنی تسکین کے لیے گڑیاں لاکر یہاں رکھتا ہو مگر عجیب اور نہایت پرسرار بات یہ ہے کہ دو ہزار ایک میں بھی ڈان اسی جگہ فوت ہوا جہاں وہ بچی ڈوب کر مری تھی اس واقعے نے جیسے بچی کی موت اور گڑیاں کی کہانی میں جان ہی ڈال دی اس جزیرے کو مزید پرسرار بنا ڈالا اب یہاں آنے والے اکثر ان گڑیاں کی سرگوشی سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صرف باہمت سے آہی خوشکی کے اس ٹکڑے پر قدم رکھ سکتے ہیں اگر آپ گوگل پر جائیں ان گڑیاں کے نام لکھیں تو نہ صرف ان کا تصاویر دیکھ سکتے ہیں بلکہ ان کے بارے میں مزید معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ خوفزدہ نہیں اور کسی ایسے عوصے بھی چکر سے نہیں گھبراتے یا عجیب و غریب اور معورائی طاقتوں سے ڈر نہیں لگتا تو تب ہی یہ کیجئے گا ورنہ موسیقی موسیقی